بسم اللہ الرحمن الرحیم آج نکلا ہوں آہوں باہر اس وقت دریائے چناب کے کنارے پر کھڑا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے گزرکار مرزہ اپنی صحبہ کو ملنے جایا کرتا تھا یہاں سے تو یہیں سے ہم بھی اپنے محبت کرنے والوں کو یاد کرتے ہیں کہ کبھی ہم تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو یا نہ یاد ہو وہ جس طرح کشے گانا ہے نا بہت پرانا پتھر کے سنم تمہیں ہم نے محبت کا خدا جانا بڑی بھول ہوئی ارے ہم نے یہ کیا سمجھا یہ کیا جانا پتھر کے سنم تمہیں ہم نے محبت کا خدا جانا میں جا رہا ہوں آج کسی کو ملنے کے لئے تو آئیں آپ کو بھی ملواتا ہوں وہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پرندے جو ہیں پانی کے اندر مچھلیں پکٹ رہا ہے یا کچھ وہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے آتے ہیں میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جہاں جہاں پر کسی کا رزق ہو وہاں وہاں سے یہ اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں یہ ہر طرف دریائے چناب کا تھا تھے مارتا ہوا دریائے اور موسم بھی آج بلکل صاف سترا ہے میں اس وقت بیٹھا ہوں اپنے سسٹر کے گھر میں اور یہ ہے میرا بھانجا محمد رافیس کا نام ہے بڑا شریر ہے ابھی میں اس کے لیے نا ایک جیکٹ لے کر آیا تھا سردینوں کی وہ ادھر پڑی ہے میرا دل تھا میں اسے پہنا ہوں تو یہ دوڑ کر گیا ہے اور یہ جوتے اٹھا لائے آپ نے کہ میں نے پہلے جوتے پہننے آئے اس کے بعد کوئی اور کام کرنا ہے رافی رافی اوے اوہ کھوتیا یہ مرضی کا مالک ہے جب اس کا دل کرتا ہے بولنے لائے جاتا ہے بچے پھر شاید ایسے ہی ہوتے ہیں نا رافی تھوڑی در میں رکھا ہوں وہاں پر سسٹر کے گھر میں اور پانجے کے لیے جیکٹ لی تھی تو اسے پہنانے کی کوشش کیا ہے وہ بہت زیادہ شریر ہے اس نے رونا دھونا شروع کر دیا اس نے کہا میں نے بالکل نہیں پہنے تو اس کے بعد رونے دھونے کے بعد وہ سو گیا تو میں نے بھی بہت پس آنا تھا میں نے کہا چلو ابھی ٹائم ہے اور دھوپ جو ہے نا وہ ابھی نکلی ہوئے کیونکہ موٹر سیکل پر تھوڑا سا لیٹ ہو جائے چار پانچ بجے کے بعد تو پھر سردی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو جتنے بھی جیکٹ اور ہیلمٹ پہن لیں پھر بھی اتیاد جو ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ تیمپریچر کافی لوگ ہو جاتا ہے شام کے وقت تو اس لیے میں نے سوچا ہے چلو میں ٹھیک وقت پر یہاں سے نکلوں یہاں پر ایک ریسٹ ہوس بنا ہوا ہے جہاں پر ریسٹ ہوس ہے اور کوئی بھی نہیں رہتا کوئی بھی یہاں پر آ کر ریسٹ نہیں کرتا کوئی بھی آ کر یہاں ستے نہیں کرتا تو میں یہاں پر مطلب ہے بہت اچھی جگہ تھی تو میں نے سوچا ہے کہ چلو یہاں پر بیٹھ کر اور آپ سب بہن بھائیوں سے گپ شپ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں وہ دور ایک ہونڈا سوک بھی کھڑی ہو گئے سائیڈ پر تو وہ پتہ نہیں کون ہے میں اس سائیڈ پر گیا نہیں ہوں ای ڈانٹ نو کہ ضرورت نہیں ہے وہاں پر جا کر دیکھنے کی اور ویسے یہ جگہ بڑی پرسکون ہے پرندے ہی صرف بور رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے یہاں وہاں پر ایک کتہ بیٹھا ہے میں تو اس سے ڈرتا ڈرتا ہی اس سائیڈ پر آیا ہوں ایسا نہ ہو کہ میں اس سائیڈ پر جم وہ کتہ مجھے آگے سے کٹ لے تو بچنی چاہیے میرے اکثر بہن بھائی میں اس سے سوال کرتے ہیں کہ کچھ اپنے بارے میں بتاؤ تم کون ہو اور دیکھیں جب ہم آپ کو اپنی یوٹو فیملی کہتے ہیں تو ہم اکثر آپ سے اپنا دکھ درد اپنی تکلیفیں شیئر کرتے ہیں میں جس سسٹر کے گھر میں گیا ہوا تھا ایک یہ میری سسٹر ہے ایک میں ہوں ایک ہمارا بھائی ہے وہ بھائی جو ابھی دبائی میں ہوتا ہے بڑی زندگی میں مشکلات دیکھی ہیں ہم چھوٹے چھوٹے تھے یہ جو ہماری سسٹر ہے جب ہماری امی دنیا سے گئی تھی تو ان کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ اتنی چھوٹی تھی تو اس وقت میں اتنا تھا کہ میں جھولوں پر جھولے جھولتا تھا اس کے بعد ابو بھی جلد ہی دنیا سے چلے گئے تو جیسے میں آپ کو بتایا ہے فلم جو انڈگا کی مووی ہے نا تلسی اس میں جس طرح ہوتا ہے کہ بچوں کو کوئی رشتہ دار کہیں پر لے جاتا ہے مجھے بھی لے کر چلے گئے اور اس لیے کہ ہم اسے ماں کا پیار اور باپ کا سایہ ہم دینے کی کوشش کریں گے لیکن یہ بتا دوں کہ کوئی دوسرا انسان ماں کا سایہ نہیں دے سکتا کوئی دنیا کی کوئی عورت ماں نہیں بن سکتی دنیا کا کوئی مرد آپ کا باپ نہیں بن سکتا آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو وہ آنسو گرنے سے پہلے آپ کے ماں آپ کا وہ آنسو جو ہے نا وہ پونج لیتی ہے لیکن پرائی ماں کو کوئی اس جیس کا احساس نہیں ہوتا کہ بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے محبت پائی ہوگی ہماری تو نہ کوئی دوسری ماں تھی جو ہمیں محبت دیتی کئی لوگوں کو تو ستیلی ماں ہوتی ہیں ہمارا ستیلہ کیا ہونا تھا نہ دنیا میں ماں نہ باپ دونوں دنیا سے چلے گئے تو جس گھر میں میں گیا محبت پانے کے لئے تو وہاں پر بھی ایسا ہی تھا کہ گھر کے کام کاج کرنا ساری دن دھوڑتے رہنا کبھی مہمان آیا جانے تو ان کے آگے پیچھے ہوتے رہنا گھر کے برطند ہوتے رہنا یہ سارا کچھ اور اس نام پر کہ ہم محبت دے رہے ہیں کوئی نہیں محبت دیتا میں کیوں جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی کل کی میرے ویڈیو میں سلمہ یاسین کے بارے میں بات کی تھی کہ میں ایک ماں ہونے کی ناتے میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میں نے اس تکلیف سے گزر چکا ہوں مجھے پتہ ہے ماں کیا ہوتی ہیں میں آپ کو اپنی فیلنگز نہیں بتا سکتا کہ میں جب یہ چیزیں سوچتا ہوں تو میں اندر سے میں آر ایڈی ٹوٹا ہوا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم آپ لوگوں کے سم نے دکھا دیتے ہیں لیکن کچھ غم آپ کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اندر سے کاٹ رہے ہوتے ہیں آپ کسی کو بتا نہیں سکتے کہ ہم کس قرب سے ہم کس تکلیف سے گزر رہے ہیں یہی میرے ساتھ ہوتا ہے میں کیوں محبتیں بانٹنے کو کوشی کرتا ہوں میں کیوں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ سب سے محبتیں بانٹیں سب سے اپنا پیار بانٹیں یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھیں یتیم بچوں کا سوچیں کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں یہ چیزیں دیکھ کی ہوئے ہیں میں ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ یتیم ہونا ہمارے بس میں نہیں ہوتا لیکن یتیمی کی زندگی انات ہونا اس طرح کی زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور ہمارے معاشرے میں جب ہر ایک انسان آپ کو ٹھوکروں پر رکھتا ہے جب آپ کے بچے کے ماں باپ سر پر ہونا تو وہ ہر بلاؤں سے بچا لیتے ہیں لیکن جب ماں باپ نہ ہو تو بچوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ میں جانتا ہوں اس لئے میں آپ سب بہن بھائیوں سے کہتا ہوں کہ محبتیں بانٹیں محبتیں لیں کیونکہ آپ لوگ نہیں جانتے کہ آپ کا ایک مسکراہت کسی کے سر پر ہاتھ رکھ دینا یہ آپ کے لئے تو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن جس کے سر پر آپ ہاتھ رکھ رہے ہیں اس کے لئے یہ بہت بڑی چیز ہوگی اور باقی ایسی ہزاروں چیزیں ہیں اگر میں آپ سے شیئر کروں یہاں پر مجھے نہیں ہی پتا کہ آپ کو کیا فیلنگ ہوں گی لیکن میں اتنا بتاتا جب کہ میں اپنا پاسٹ جب دیکھتا ہوں جب میں سوچتا ہوں تو میرے آنسوں نہیں رکھتے میں نے اپنی اس بہن جس کو میں مل کر آیا ہوں چھوٹی سی بچی بمار اور کوئی پرسان حال نہیں امیجن نہیں کر سکتے کہ آپ اس وقت کیا صورتحال تھی لیکن زندگی ہے گزاری ہے گزارنی ہے ابھی بھی مرے نہیں ہیں زندہ ہیں مقابلہ کر رہے ہیں اور جب تک حمت ہے جان ہے مقابلہ کرتے رہیں گے کبھی زندگی میں سوچا تھا سوچتے ہیں کہ اس زندگی سے موت جو ہے نا وہ ہچھی ہے لیکن کوشش بھی کر چکے ہیں اپنی نسیں کاٹنے کی بھی کوشش کی ہے لیکن جب تک زندہ ہے جینا تو پڑے گا ہنستے وہ چیروں پر جو خوشی آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ خوشی نہیں ہوتی وہ اندر کے دکھ ہوتے ہیں جو ہم کم از کم میں تو انہیں مٹانے کی کوشش کرتا ہوں ابھی کے لیے میں اتنا ہی آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ زندگی بہت پٹھن گزاری ہے اور آپ کو بتاتا چلوں گا ساتھ ساتھ دکھاتا چلوں گا کہ میں نے تو آپ سے بادہ کیا تھا کہ میں اپنی امی ابو کی اصل قبروں پر جب جاؤں گا یقین کریں کہ میرا خدا کی قسم سے وہاں جا کر امی ابو کی قبر پر جا کر میرا دل نہیں کرتا کہ میں وہاں پر جا کر ویڈیو بناوں کیونکہ میں وہاں پر ویڈیو بناوں تو میرا رونے ہی نہیں رکنا میں وہاں پر بات کروں گا کہ میں رونے بیٹھ جاؤں گا تو اس رونے کی وجہ سے میں وہاں پر جا کر ویڈیو نہیں بناتا تو میں انشاءاللہ اپنی امی ابو اور بھائی میرے بھائی بھی نا بھی نہیں دیکھے تائی تایا پھپی پھپا خالا خالو کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں ہے جو دنیا میں زندہ ہو لیکن ہم ہیں زندہ ہیں جی رہے ہیں جینا ہے اسی کا نام تو زندگی ہے اس لیے میں کہتا ہوں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں آج ساجد صاحب کے بھی ایک آئی ہے پوسٹ ٹونہ نے لگائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہ جو کنٹروورسی تھی ستارہ اور سلمہ والی وہ ہم نے اپنی سائٹ سے ختم کر دی ہے اور ہم نے زید بھائی کو کوئی نہیں بولا کہ آپ اس کنٹروورسی کو دوبارہ شروع کریں یا کران ہوتل کا ساتھ سامنی لے کر رہے ہیں یا میران ہوتل کا ساتھ سامنی لے کر رہے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں نہ ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ کسی کو گالی دیں اور نہ ہم اسے آگے کہیں گے کہ کوئی گالی دیں یہ دیکھیں کہ اس چیز کو تو کوئی بندہ اون نہیں کرتا کہ آپ کسی کو گالی دیں یا نہ دیں میرے خیال میں اسی وجہ سے آر ریڈی ساجد بھائی بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ چیز جو ہے بار بار جو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ستارہ یاسین کے سپورٹرز سے کہ آپ پلیز ستارہ یاسین کا نام لے کر اس کو مزید مطلب کنٹروورسی میں مطلب دکھے لیں کیونکہ آپ ایسا کرتے ہیں تو اگلے بندے کو جواب دینے کے لیے وہ ستارہ یاسین کو پھر اس کے اوپر ٹارگٹ کرتا ہے تو ہم نے نہ پہلے کبھی کہا ہے نہ آپ کہیں گے کیونکہ ساجد نے یہ بات کلیر کی ہے کہ ہم زید خان کی کسی چیز کو اون نہیں کرتے تو ظاہری بات ہے کہ اب جو رات کو ایک لائیو ہو رہی تھی وہ جس کے بارے میں پہلے میں ویڈیو مکتا چکا ہوں اس میں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کے چینل کیسے بنا کروائے جائیں ان پر کیسز کیسے کیے جائیں اور یہ جو لوگ مطلب ہے عورتوں پر تومتے لگاتے ہیں عورتوں پر بولتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو لے کر اسام نے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں پر سے گالیاں نکالی جاتی ہیں اور یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے تو اسی وجہ سے شاید پھر ساجد بھائی نے بھی کہا ہوگا کہ کوئی کنٹروورسی ہم نہ نئی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں نہ کسی کو جواب دینا چاہتے ہیں اور نہ کسی سے کوئی جواب لینا چاہتے ہیں تو زید بھائی کو بھی انہوں نے کہا دیا ہے کہ آپ بھی پلیز اسٹارہ کا نام لینا چھوڑ دیں اور مطلب یہ ہے کہ اپنا کام کریں دیکھیں میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ آپ اگر کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں سلمہ کو کر رہے ہیں یا اسٹارہ کو کر رہے ہیں تو پلیز سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی سپورٹ کریں اپنے آپ پر اتنی تمتے اور الزامات مت لگوائیں کیونکہ ہم نے کسی کی قبر میں نہیں جانا ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے ہم کیوں کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کو بھی اپنے اخلاق سے گریں کیونکہ ہم نے جب بات کرنی ہے ہم نے اپنا موں کھولنا ہے تو ہم نے اپنے بڑوں کی تربیت شکرانی ہے تو ہم کیوں اس اس طرح کریں کسی کو گالی دیں کسی کو برا بھلا کہیں اسی لئے میں کہتا ہوں جب میں اپنا بلاگ بناتا ہوں نیوز پر بیوز دیتا ہوں تو کئی بہن بھائی مجھ سے اختلاف کرتے ہیں کہ تم فلان کو بھائی کہتے ہو تم فلان کو بہن کہتے ہو وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ انہیں بھائی بہن کہیں میری اپنی تربیت ہے میں نے اس صاحب سے بات کرنی ہے میں نے اگلے بندے کی طرف نہیں دیکھنا کہ وہ کس طرح کا ہے اگر میں بھی اس بندے کی طرح کا ہو جاؤں جیسا وہ بندہ ازبان استعمال کرتا ہے یا جیسا وہ بولتا ہے تو اس میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا کوئی فرق نہیں رہ جائے گا پھر ہم دونوں برابر ہوں گے ہم دونوں کو ایک تکری میں دولا جائے گا تو یہی ہے کہ ہمیں اپنا بھی خیار رکھنا چاہیے اور دوسروں کا بھی خیار رکھنا چاہیے اور باقی جو استارہ کے مخالفین ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے کیونکہ وہاں پر بھی گالیاں نکالی جاتی ہیں وہاں پر بھی غلط زبان بولی جاتی ہے جا خود وہ گالیاں نکالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھے ہیں اور پھر جا کر شکیتیں بھی لگانے لائے جاتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں وہ لوگ گالیاں نکالتے ہیں اور وہ لوگ گلتے ہیں حالانکہ وہی زبان وہ لوگ استعمال کرتے ہیں خیر میں اس حق میں نہیں ہوں دونوں طرف سے بھی اور کہ کوئی کسی کا نام لے کر کسی کوئی آر لے کر اپنا ذاتی مطلب ہے کوئی گصہ یا بات اس طرح کی کریں تو امید کرتا ہوں کہ آج کا میرا بلاگ آپ سب بہن بھائیوں کو پسند آئے گا اگر بلاگ پسند آئے کو اپنے بھائی شباز بڑھائی تو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں ملوں گا نیکسٹ بلاگ میں تب تک کے لئے اجازت جاتا ہوں اسے